ما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربکا اللہ تعبدو اللہ ایا و بالوالدین احسانا سبعان اللہ سباکہ اما یبلغنہ عندکا الكبر احدهما او کلاہما فلا تقل لہما افن ولا تنہرهما وقل لہما قولا کریما سباکہ بخفض لہما جناح ذلی من الرغمت وقر غب برحمهما کما رب یعنی صغیرا سباکہ رئیس الحفلت والحاضرین الكرام قد تلوتو امامكم آیتا من القرآن الكریم آنفا معناہا ایہا الناس قد امركم ربکم اللہ تعبدو احدا الا النا و احسنو الی الوالدین فانبلغا احدهما او کلاہما الی سن الكبر فلا تقل لہما افن ولا تنہرهما بل قل لہما قولا میسورا لینا ایہا الناس اخوات والاحبہ ان منزلت الوالدین فی الاسلام لکبیرہ ورفیعہ و حقوقہما علی الاولاد لکبیرہ و اداؤہا واجب من الوجہت الدینیت الاسلامیہ بیسر یعلم من متقالیت الاحادیث العمیقت الدقیقیہ ان منزلت الامے متزادیت من الاب لئنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر سلاث مرغت بحسن الى الامے فی جباب سائل و بعدہو امر بحق الاب و بالجملت ان الاسلام قد امر بالإحسان سواع فان الاب و اب الام و ان اطاعت الوالدین و مصاحبتهما حتم لازم فی كل حال الا فی المعصیت لانا لا طاعت لمخلوق لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق یرددناه و رسوله من اطاعت الوالدین کما جاء فی روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا رضا رغبی فی رضا الوالد و سختر غبی فی سخت الوالد یعنی ان اسخطا احد والدہو من ای طریق ان کان ف انہو اسخطا ناغا و ان ارضاو فقد ارض اللہ ف انہو اسخطا ناغا و ان ارضاو فقد ارض اللہ ایوها الحازرون ایوها الحازرون الاجلہ وجد کثیرا من الناس فی الامت الاسلامیہ لا یعصون والدیهم فقد بل یغربون و یعذونهما بانواع من العذاب و یعذبونهما عذابا شدیدا و یحبسون طعامهما و شرابهما و یخرجونهما من الوجاد من البيت حتی يتخذون حیلتا في قتلهما و یرتکبون الحرام فقیف لا یغضب اللہ على هؤلاء الاؤلاد وساعیهم النجس و مکرهم الخبیث رئیس الحبلت والحازرین الكرام ان الاسلام رفع منزلت الوالدین رفعتا عزیما فلہذا من اطاعاوما و امتثل لامرگما ما داما حیا فهو قلیل بل اقل لانا العیاد على الاؤلاد من الوالدین تكون کثیرا لم يزالا یعاتفانی من البلادت الى الشباب بل من المهد الى اللحد ففریضة الاؤلاد ایزا ان یقدروا احسانهما و حسن سلوکهما و ان یهتموا بعدائی حقوقهما احتماما بالغا و یعدو بخدمتهما فارضیع ذالک الباب ابحفظ و فقنیدنا و اییاکم خدمت الوالدین و اطاعاتهما و اداء حقوقهما و اکتفی بهذه الكلمات الوجیزة نظرا الى ذیق الوقت و ارضیف علیہا فی جلسة اخرى ان شاء اللہ تعالی و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين اصلاحوالی اب ایک چھوٹا سا بچہ اردو زبان میں ماشاءاللہ عزیزی محمد حیدر علی